دل تھا تو دل پہ کار رسالت اٹھا لیا دل تھا تو دل پہ نورش بارئی الخلائق اجمعین ہم صلات والسلام والتحییت والاکرام علی رسول الانام سیدنا و مولانا بالقاسم مصطفی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی علی بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ الاعظم فی الارضین الحجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لطراب مقدم الفدا ناظرین سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج یا ذہرہ چانل کے ذریعے سے آپ تمام ناظرین کے خدمت میں چونکہ ایام ازا قریب آیا چاہتے ہیں لہذا اسی چیز کو ملہد خاطر رکھتے ہوئے انتدامات تدارکات احتمامات تمام چیزوں کے اوپر تبادلہ خیال کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ یا ذہرہ چانل موجود ہیں ادارہ فی الاسلام کے صدر محترم جناب انیس حقر صاحب انجمنی امامیہ کے صدر محترم جناب الہاج علیدہ صاحب زہرہ کمیٹی کے صدر محترمہ یاقود زہرہ صاحبہ اور ذاکرہ آلیہ صاحبہ آپ تمام کا فردن فردن یا ذہرہ چانل میں خیر مقدم اور خوش آمدید ارس کرتے ہیں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے مقدمتاں یہ بات آپ تمام ناظرین کی خدمت میں ارس کرنا چاہتا ہوں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کا مشہور و معروف ارشاد گراوی ہے صادق آل محمد نے فرمایا ارشاد نہیں بلکہ شیعوں سے ایک درخواست اور ایک خواہش کی امام نے اپنے اس قول کے زن میں کہ شیعوں نے فرمایا کہ شیعتنا کونو لنازینا ولا تکونو علینا شینا چونکہ ایام اعضاء مجلس اعضاء اور محرم کا مہنہ ایک بہترین لیٹ فارم ہے ہمیں اپنے آپ کو پہچنوانے کا کیوں اس لیے کہ اسی مہنے میں ہم مجالس کے ذریعے سے جلوس کے ذریعے سے ماتمداری کے ذریعے سے اپنے میکسیج اپنے پیغام اور کربلا کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچانا ہے لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ایام اعضاء شروع ہونے سے پہلے آپس میں تبادہ خیال کیا جائے کہ آنے والے ایام کو کس طرح سے اور بہتر سے بہتر انداد میں کس طرح سے ہم کربلا کے پیغام کو دنیا والوں تک پہنچا سکتے ہیں اور یہ پیغام کوشش یہ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ صرف قولی اور زبانی نہ ہو بلکہ عملی اور پریکٹیکلی ہو شروع اس لئے کہ کربلا عمل کا نام ہے صرف زبانی جمع خرچے کا نام نہیں ہے لہذا ان ایام میں کیا کیا جائے کیسے انتظامات ہو کیا احتمامات ہو انشاءاللہ انہی تمام چیزوں پر تبادہ خیال کیا جائے گا سب سے پہلے میں گزارش کروں گا ذاکرہ محترمہ آلیہ صاحبہ سے کہ ایام اعضاء اور محرم کے سلسلے میں یا استقبال اعضاء کے سلسلے میں جو ہے اپنے خیالات کا اظہار ہوئے ہماری اب یونیورسٹی سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ کربلا کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری یونیورسٹی ہے یونیورسٹی آف امام حسین سٹارٹ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہمیں اپنے آپ کو اچھی طرح سے تیار کرنا چاہیے یونیورسٹی میں بس ایسے ہی چلے جائیں ٹھیک نہیں ہے ہمارے آپ کو پرپیر کرنا چاہیے کیسے پرپیر کریں گے یونیورسٹی میں جانے کے لیے ہر چیز کے طریقے سے یعنی اپنے لباس کو تک تبدیل کریں گے لباس بتایا گیا ہے جیسے ماہ محرم میں آئے کالا لباس اب ایسا ہے کہ سادہ اب ایسا بھی نہیں کہ انسان ایسا سادہ لباس پہنے کہ انسان پہچان میں نہیں آئے اتنا سوچیں کہ ہم جہاں پر جا رہے ہیں کس کے پاس جا رہے ہیں یعنی پر ایک پرنسپل کے پاس جائیں گے تو اپنے آپ کو ایسا ایڈرس کریں گے کہ وہ پرنسپل ہماری طرف دیکھیں ذرا بات تو کر سکیں انہیں ایک فرینڈ کے پاس جائیں گے تو جیسا ماہول ہے ویسا ایڈرس کر کے جاتے ہیں تو اب جب ہم مردی سے ایزا میں آ رہے ہیں تو اس یقین کے ساتھ آتے ہیں کہ فرش ایزا فرش ایزاد فاطمہ زہرہ بائٹی ہوئی ہے تو بی بی کے حضور میں جب آئیں گے تو ہمارا لباس کس طرح سے ہونا چاہیے ہم بے ہجابی میں آ جائیں ہمارے سر پر اگر ڈپٹا نہیں ہے ہمارے پاس ہمارے بدن کے آزاد دکھ رہے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ بی بی ہم آپ کو پرسا دینے کے لیے آئے ہیں اور ہمارا لباس اتنا سادہ ہے اور اتنا انہیں بہت ہی اسے ساف نہیں کیا گیا ہے میں تو کہتے ہوں لباس ساف کے سانسا تاہر تاہر بھی ہونا چاہیے اور ساف بھی ہونا چاہیے کہ دوسرا انسان آپ کے پاس بیٹھ رہا ہے اسے محسوس ہو کہ ہاں یہ بی فاطمہ we are inviting بی بی to come آؤ میرے پاس میرے آنسوں کا نظرہ نہ لے کر جاؤ تو ہم کس طرح ہم رہنا اور یاد رکھیں کہ بی بی وہاں پر جاہی نہیں سکتی جہاں رجس ہو جہاں نجاستیں ہو آیت تطہیر بتا رہی ہے یہ لوگ اتنے پاک و پاکیزہ ہیں کہ کوئی نجیس ان کے خریب نہیں پہنچ سکتا تو اگر ہم با بزو نہیں ہیں تو اس یقین کے ساتھ چلے جائے کہ آج بی بی کو تو ہمیں پرسا نہیں دینا کیونکہ بی بی ہمارے پاس آ ہی نہیں سکتی یہ خدرت کا انتظام ہے کیونکہ انسان بغیر بزو کی چلے جائے یہ تو لباس کے حساب سے ہو گیا اب ہم دیکھیں مڈلس میں جب جائیں گے ہم سارا دن بچوں کے کوئی چیز کا خیال نہیں رکھتے پورا خیال آتا وہیں پر انہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ ہم نہیں بتا رہے ان لوگوں کو کہ مڈلس سے عزامی آئیں تو کس طرح سے آئیں train your children's گھر میں بچوں کو بتائیں کہ مڈلس کو جا رہے مڈلس میں خاموش بیٹھ کر آئیں گے تو فلاں چیز تمہیں دی جائے گی لیکن ہم بتاتے ہیں کہ مڈلس is a place جہاں تم یوٹیوب بھی دیکھ سکتے ہو تم ڈوریمون بھی دیکھ سکتے ہو تم فلاں گیم بھی دیکھ سکتے ہو اتنا بھی لحاظ نہیں کہ ہم مڈلس میں میں تو کہوں گی کہ اس محرم ہر ماں آپ نے بچے کے لیے پیپر پنچ ضرور لے کر آئے کیونکہ بچہ فلحال کچھ بھی نہیں لکھی گا ایک پوائنٹ بھی نہیں لکھے گا صرف ڈرائنگ کرے گا it's all right ڈرائنگ is better than ڈوریمون دیکھنا یا ایسے ایسے گیم سے کہ میں ایسی جگہ پر بیٹھا ہوں نام بھی نہیں لے سکتی وہ گیمز کا جو بچے کھلتے ہیں آپ جانتے ہیں اج کل جو بچے گیمز کھلتے ہیں تو یہ سب چیزوں کو پہلے اس کو وائٹ کرنا چاہیے بچوں کو پہلے سے اگر آپ مدلس میں بلکل خاموش بیٹھیں گے تو گھر میں آ کر تمہارے لیے یہ دیا جائے گا اب بچوں کو وہاں پر بتائیں کہ ہاں ہم آپ کو ٹین منٹس کے لیے انٹرنیٹ دیں گے کھلنے کے لیے جو کچھ بھی ہو لیکن مدلس میں آپ سیکھ کر ایک لائن تیوی آ کے بولیں مدلس سے کیا ہے ہمارا کوئی بچہ اتنا چھوٹا نہیں ہے ہم تو سوچتے ہیں کہ جو بھی بچوں کو کرنا ہے وہیں مدلس میں آ کے سیکنڈ یہ تو بچوں کو بڑے بھی اپنے آپ میں جب مدلس میں آتے ہیں ہم اپنا رنگ ٹون تک سوائلٹ نہیں کرتے یہ بھی نہیں سوچتے کہ بھی فاطمہ زہرہ بائٹ یہ ڈسٹربنس ناٹ اونی ہم ڈسٹرب ہوتے ہیں پوری مدلس کو ڈسٹرب کرتے ہیں اور ہمارا دستور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کا موبائل بجا صرف وہ اپنی پورس نہیں دیکھتا ہر کوئی ان کی طرف دیکھتا ہے بیان کرنے والا ایک گھنٹے سے اپنا پسینہ بہا لیں جوک بھی کر لیں وہ قرآن کی آیتیں حدیثیں آپ کے سان میں پڑھیں وہ آپ کے لئے اتنی دلچسپ نہیں ہوتی جس طرح کسی کا ایک رنگ ٹون ہو جاتا ہے ہر ایک کی نظر پوراں وہاں پر چلی جاتی ہے اور پوری محفل کو آپ تھوڑی دیل اب وہ زاکر کو پھر باپس جانا پڑتا ہے وہ ماہول کریٹ کرنے کے لئے اگر مسائب میں آ جائے تو زاکر کو پھر باپس جا کر وہ کریٹ کرنی پڑتی ہے تو یہ سیکنڈ پوئٹ ہو گیا اس کے بعد ہم جانتے ہیں کہ تبرکات آج کل تبرک کے لئے بہت اہمیت میں تو اتنا بتاؤں گی کہ ہندوستان کا گزرا ہوا واقعہ ہے بڑے بڑے علماء دین سے میں نے سنا ہے وہ بتاتے ہیں کہ ہم نہیں معلوم تو تبرک کسے کہتے ہیں let's understand concept of تبرک کیا ہے آج کل ہمارے پاس تبرک کچھ ایسا ہو گئے کہ ہائی فائی standard والا تبرک ہی accepted ہے otherwise وہ تبرک accepted نہیں ہے پس سمجھیں کہ تبرک کیوں why تبرک تبرک بس اسی لئے تاکہ لیڈیز گھر میں اتنا time کھانے پینے جو پکانے میں گزارتے ہیں اس time سے انہیں فرصت مل جائیں یہ ازاداری کر لیں اور تبرک کا main مقصد یہ ہے کہ دل کو جانتے ہیں وہ کیا تھا ستو میں جو بات کر رہی ہوں شاید ذرے بزرگوں کے علاوہ بچوں کو تو پتا ہی نہیں یہ کیا ہے یہ ستو وہ چیز تھی کہ کھانے سے اس کے پانی کے ساتھ کھانے سے کہتے ہیں کہ دل بڑا ہی نرم ہو جاتا تھا آنکھوں سے آنسوں بے سختہ نکلتے تھے لیکن بعض وقت تبرک کچھ ایسا ہے کہ دل اتنے سخت ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں دل اتنے سخت ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں آج کل ڈھونڈنا پڑتا ہے آزا ہے حسین میں کہ کون ہے جو امام حسین کی آزا میں بائٹ کر روئے گا بتاؤ میں آپ کو کہاں پڑھائے کیونکہ آج کل ہم مدلس میں جو جاتے ہیں محرم میں ہم سپیکٹیٹرز بننا چاہتے ہیں اگر ہم محرم میں سپیکٹیٹرز بنیں گے تو سمجھ لیں کہ ہم نے محرم سے کوئی فائدہ اٹھایا نہیں ہمیں محرم میں دوسری لوگ کیا کریں گے what is their contribution وہ کیسے پارٹیسپیٹ کریں گے آنکھوں کا نظرانہ پیش کریں جب جا رہے سب لائن میں کھڑے ہو جائیں وہ پارٹیسپین ہو گیا درود کہا جائیں دل کھول کر جہاں بھی بائٹے ہو درود پڑے یہ سب آپ کا پارٹیسپیشن ہے ہم مدلس میں جا کر صرف ایکسپیکٹیٹر کی طرح دیکھنا چاہیں تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمیں غدیر میں 1,24,000 spectators تھے لیکن بہتر ہمارے پاس پارٹیسپینٹس تھے کربلا میں that is why کربلا ہر گھر تک پہنچ گئی اگر ہم چاہتے ہیں یہ کربلا یہ ازادہ یہ حسین ہر جگہ پہنچے تو we must be پارٹیسپینٹس بچوں کو بتائیں کہ پہلے بچوں کو پوچھیں آپ گھر میں آکے امیٹیٹ کرتے تھے پیرنٹس کو کس طرح سے امیٹیٹ کرتے تھے مدلس سے جا کر آنے کے بعد بچہ چھوٹی سی رومال اٹھا کر اپنے آنکھوں پر رکھ لیتا تھا اور کہتا تھا کہ مدلس میں اس طرح سے بزرگ رویا کرتے تھے اب وہ بچے گھر میں کھیل نہیں کیا کھیلا کرتے اب تو ان سے پوچھیں کہ مدلس میں جاننے کے بعد کیا ہوا تو وہ یا تو پڑھنے کا ہاتھ میں رکھ کر صرف نوہے کا بتائیں گے آپ کو یا تو موبائل کس طرح سے استعمال ہوتا ہے جو بچے دیکھتے ہیں وہی بتاتے ہیں یاد رکھیں ازاداری کو صرف اور صرف مدلسوں کے لیے ازاقانوں کے لیے محدود نہ کریں ازاقانی ہر گھر چلنی چاہیے ہر بچے بچے کے پاس چلنی چاہیے پہلے بہت کھیل ہوا کرتا تھا چار بچے مل گئے ایک مدلس یہاں پر ایک مدلس مناخت ہوتی آج کل چھوٹی مدلسیں بلکل ختم ہو گئی ہیں بس بڑی مدلسیں ہو رہی ہیں بچوں کو چھوٹی مدلسیں کرنے پر بڑا ہی انکریج کریں کیونکہ اس سے بچے پارٹسپیٹ کرنے لگتے ہیں وہ اپنے آپ کو انٹریکٹ کرنے لگتے ہیں مہرم ورنہ وہ لوگ مہرم سے بہت دور ہو جاتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اب فرشی اعظہ ہم انہیں دینا چاہے تو فرشی اعظہ لینے کے لیے تیار نہیں اس خابلت پر نہیں ہے بچپن ہی میں ہونے آرڈرڈ ڈال دیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹی مدلسیں جو بچوں کی ہوتی ہیں یہ صرف بچوں تک محدود ہو جاتی ہیں نہیں اس میں میں پارٹسپیٹ آپ کو بتاؤں ایک بہت بڑے بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی ایک شوٹ میں بتاؤں گی ایک بڑے علمائی دین تھے ایک بہت ہی بڑے علمائی دین تھے جن کو مدلسیں پڑھنی تھی تو مدلسیں پڑھ کر جب تھک جاتے ایک دن ان کو آشور کی مدلس پڑھنی تھی اور آپ جانتے ہیں آشور سے مدلس سے پہلے اپنے آپ کو تھوڑا سا مولانا کو پرپیر کرنا تھا اب جیسے وہ وہاں سے گزر رہے تھے بچے پہچان گئے کہ یہ مولانا ہے کھیل رہے تھے بچے پہچان گئے کہ یہ مولانا ہے مولانا سے کہا مولانا آئیں ہماری گھر میں مدلس پڑھیں اور مولانا ایسے فائز درجے پر پہنچ چکے تھے کہ رات کو جب سوتے تھے ان کو پتا چل جاتا تھا کہ ان کی کونسی مدلس خبول کونسی مدلس خبول تو بچوں کی مدلس بچوں نے زد کی تو مولانا نے پانچ منٹ بچوں کے سان میں تین چار منٹ بچوں کے سان میں مدلس پڑھی اور اس کے بعد مولانا گھر واپس آ گیا اور وہ جو جانا تھا مدلس کے لئے بڑی احتمام میں مدلس ہوئی تو انہوں نے سوچا کہ آج خبولیت میں یہ مدلس میری یعنی جو سالانہ اجتماع کا مجمع آیا تھا یہ مدلس ہوگی لیکن جیسی خواب میں سوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی کہا گیا کہ آپ کی تمام مدلسوں میں آپ کی وہ مدلس خبول جو آپ نے ان چار بچوں کے سان میں پڑھی تھی کہ یہ مدلس خبول ہیں اور پھر جس نے کہا خبول ہے نا وہ چھادر میں آئی تھی بی بی اور کہتی ہے ایک ان سے تخاظہ تھا کہ آپ نے وہ بچوں کا تبرک کیوں نہیں استعمال کیا بچے جو آپ کے لئے تبرک لائے تھے چائی آپ جانتے ہیں نا وہ ایران میں جو چائی بنایا کرتے ہیں کہہ آج اسے کہتے ہیں صرف بلیک ٹی ہوتی ہے وہ وہ کہا کہ کیوں نہیں پیا کہا کہ نہیں وہ تو لائے تھے لیکن تھنڈی ہو گئی تھی کہا تم نے اتنا نہیں خیال کیا وہ بچے تھے وہ بنا نہیں سکتے تھے میں نے مدد کی ان کی بنانے میں تو تم نے وہ تبرک کو اس طرح سے اب جب تبرک کی ہم نے بات سنی ہے تو ذرا سوچیں کہ ہم جو تبرک لے جاتے ہیں گھر پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا ہمارے میں تو آج کل اللہ ہمیں اس سے بہت اس گناہ سے بہت دور رکھے ہم بعض وقتیں بڑے فقر کساندھ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کوئی رات میں چامل نہیں کھاتا ہم تو روٹی کھاتے ہیں چپاتی کھانے والے ہیں ہم تو لائٹ کرتے ہیں نائٹ میں یہ بیریانی ہم لے جاتے ہیں ہم کسی کو دے دیتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے تبرک امام حسین تبرک امام حسین کے لئے کہا گیا کہ ہاتھ بڑھا کر اپنا حصہ لیں ہاتھ بڑھا کر آگے بڑھ کر اپنا حصہ لیں اور جب تبرک لے کر جائے احترام سے اسے کھائیں ایک دانہ اسراخ نہ ہو ہندوستان کا واقعہ ہے کہ ہندوستان میں ایک شخص تھا انہیں حکیم نیم حکیم جسے کہتے ہیں جو بھی اس کے پاس پیٹ درد کے لئے پہنچتا ہے ایک پڑیا اٹھا کر دے دیتا سردت وہی پڑیا دے دیتا کوئی کہتا بدندت وہی پڑیا دے دیتا اور ہر ایک کو شفا مل جاتی تو لوگ انہیں انکویسٹیو کوئے کہ آخر کیا بات ہے جب پوچھا تو پتا چلا کہ اس کے گھر کے بعد جو ہے نا ایک شیعہ محلہ ہے اور وہاں سے جو بھی تبرک آ جاتا اسے مل جاتا یہ تبرک اگر نہیں کھا پاتا تو اس تبرک کو سکا لیتا ہے اور اسے پیس کر رکھ لیتا ہے اور یہی پڑیا پان کر ہر ایک کو دیتا چلا جاتا ہے کہ لوگ کھاؤ تمہیں شفا اور ہر ایک کو شفا ملتی ہے تو عزیزوں تبرک کے امام حسین یہ شفا ہے اور کہتے ہیں روز خیامت جب لوگ کھڑے ہوں گے نا کتنے دن کا ہے روز خیامت آپ جانتے ہیں پچاس ہزار سال کے برابر کا ایک دن جب وہاں پر کھڑے ہوں گے کہیں پر آپ نے سنا پانی کا سبیل باتی جائے گی آپ کو کھانا آئے گا ہر تین گھنٹے چار گھنٹے میں نہیں وہاں پر کوئی نہیں ہے تو پھر غزہ کونسی رہے گی پیٹ میں کہتے ہیں کہ وہ تبرک جو انسان بڑے احترام کے سانت کھا لیا کرتا ہے یہی تبرک انسان کی پیٹ میں باقی رہے گا جب روز خیامت اب سبیل امام حسین سے پینے والے کو نہ تو پیاس لگتی ہے امام حسین کے تبرک کھانے والے کو خیامت کے روز اب نہ ہی تو بھوک لگتی ہے اب آپ جب اتنی احمد بتائی گئی اب آپ سوچیں کہ تبرک کو آپ کس طرح سے استعمال کریں آپ جاتے جاتے ایسی روڈ پر ڈال دیں کچھرے میں ڈال دیں میں تو کہوں گی کہ جو پانی کا بوٹل آپ کو دیا جاتا نا اس میں بھی اگر پانی بچ جائیں تو یاد رکھیں وہ امام حسین کا پانی ہے تبرک امام حسین وہ بھی نہیں پھیکا جا سکتا ہے اس کا تک خیال رکھنا پڑتا ہے عزیزو آداب محرم محرم بس ایسا ہے نہیں کہ انسان کے زندگی میں ایک دو مہینے آئے چلے گئے نہیں ماہ محرم ہو ماہ سفر ہو ماہ رمضان ہو ماہ رجب ہو ہر مہینے کی اپنی اپنی امپورٹنس ہوتی ہے اور جیسا مہینہ ہم سے چاہتا ہے نا اگر ہم اس طرح سے کرتے ہوئے چلے جائے نا تو ہماری زندگی تھوڑی فروٹ فر گزرتی چلے جائے گی ورنہ کیا پرک ہو جائے گا ہم میں کیا پرک ہو جائے گا کہ ہم اور جانور میں کہ انسان کو جب بھوک لگی کھا لیا اور بچت کا یوں ہی پھیکتا ہوا چلا گیا جانور بھی اس طرح نہیں کیا کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ تبرو کے امام حسین کا بڑا احترام کریں مدلسوں میں جب آئیں نا اس خلو اس کے سانتہ ہیں سب سے پہلے ازا کھانے کو بعد میں سجائیں دلوں کا ذاقہ نہ بنائیں اپنے دلوں میں جو کینہ ایک دوسرے کے لیے ہیں نا یہ کینوں کو ختم کریں یعنی بازو میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بازو والے انسان سے اتنا کینہ پال کر پھر بھی کہتے ہیں ہم دونوں مدلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں ہمارا مزاج ایک نہیں ملتا ہے جب ہم مدلسوں میں بیٹھ جاتے ہیں کوئی مدلس میں بڑھتا ہے کوئی کہتا ہے فرینڈ دارے ہیں کوئی کہتا ہے نئی فرینڈ مزاج ابھی ہسینی نہیں ہوا سب کے سب ہسینی ہو جائیں گے تو سب کا مزاج ایک ہو جائے گا ایک انسان اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے دوسروں کے بارے میں سوچنا ہے یہی ازاداری ہے امام حسین میں سب سے امپورٹنٹ ہے اور یہ تب ہی حاصل ہو سکتا ہے جب ہم مدلسوں میں آئیں تو اس خلوص کے ساتھ آئیں کہ آج تو ہمیں شہزادی فاطمہ زہرہ میں ہمارے آنسوں پہنچیں شہزادی کو ہمیں آج پرسہ دے کر اٹھنا ہے اور شہزادی ہمارا پرسہ خبول کریں یہ اٹھے جا کے ساتھ مدلسوں میں آئیں ہم تو مدلسوں میں بس اسی لیے جاتے ہیں کہ آج اٹنٹنس ڈال دیا بہت بڑا کام کر دیا نہیں عزیزوں مدلسوں میں آنا کہتے ہیں کہ ایک شب پہلے تیہ ہو جاتا ہے شہزادی تیہ کرتی ہے کہ جس کو مدلس میں شہزادی کے طرف سے انہیں انوٹیشن کارٹ پہنچ جاتا ہے وہی مدلس میں آسکتا ہے ہر کوئی مدلس میں نہیں آسکتا ہر ایک ہی نصیب نہیں ہوتی ہے فرش آزا پر آنا اور ہمارے لیے تو ایک ایسا فرش بچھنے والا ہے جو کہتے ہیں کہ اٹھ سے بڑھ کر ہے یہ فرش جو ہمارے لیے بچھنے والا ہے نا یہ اٹھ سے بڑھ کر ہے تو ذرا سوچیں کہ جہاں پر جائیں گے انسان ویسے اپنے آپ کو پرپیر کریں ایک بڑی ہوتل میں دعوت ہے بتائیں کیسے لباس پہن کر جاتے ہیں کیسے اپنے آپ کو سٹینڈرڈ کیری کر کے جاتے ہیں اب جنت میں جا رہے ہیں وہاں پر جہاں اہل بیت اتھار بیٹھ ہیں تو سوچیں کہ اپنے آپ کو کس طرح سے ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے بس مدلس میں ہر انسان سوچ کر نکلے اپنے گھر سے آسان تماشاتا بہت بہت شکریہ بڑھے گئے میں ترین نکات کی طرح دوجہات کو مفضل کیا محرم صبح نے یقیناً محرم صرف لباس کے تبدیلی کا نام نہیں ہے بلکہ محرم ہر چیز کی تبدیلی کا نام ہے ان عیاب میں انسان کے دیکھنے کا نظریہ گفتگو اخلاق آداب ہر چیز قربلہ ایک انقلاب کا نام ہے تو جیسے ہی محرم آئے قربلہ ایک تبدیلی کا نام ہے تو ہر چیز میں انقلاب آئے صرف لباس میں انقلاب نہ آئے بلکہ ہمارے دیکھنے میں انقلاب ہو ہمارے گفتار میں انقلاب ہو ہمارے کردار میں ہمارے اخلاق میں انقلاب ہو جس طرح سے ہم ظاہری طور پر بہرم کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرتے ہیں اسی طرح نفسانی طور پر اپنے آپ کو بہرم کے لیے آمادہ کرنا ہے جب ہمارا نفس پاک و پاکیتا ہوگا تب ہی جا کر کربلا کا پیغام صحیح معنوں میں ہمارے اندر حسن داد ہو سکتا ہے یقیناً بڑے اچھے ربان کی طرح توجہات مفضل فرمائیں آئیے ناظرین چونکہ یام اور یہ جو ایک میں دو مہینے آٹھ دن کا تقریباً عرصہ ہے اور جو فاصلہ ہے تمام انتظامات اور احسن مہمات انجبن کے ذمہ ہوا کرتے ہیں بڑی ذمہ داری ہے انجبن کی اور واقعاً بڑا سخت مرحلہ ہے ہم تو بڑی آسانی سے مجلس میں شرکت کرتے ہیں لیکن ایک مجلس کو آرنج کرنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے ہوتے ہیں یہ جو ہے محتمیم ہی جانتے ہیں یہ ادارے والی جانتے ہیں تو ضرورت اس بات کی کہ دس پی دس دہم بہم یعنی ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں قرآن نے کہا لہذا ان ایام کو بہترین اور مجالس کو بہترین انداد مناقض کرنے کے لیے آپ کی بھی تعاون کی ضرورت ہے اور ادارے بھی آپ کی خدمت میں موجود ہیں جب تک آپ کا تعاون نہیں ہوتا ہے ادارے والے کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں لہذا صدر صاحب جناب حنی سختر صاحب آپ نے جو ہے ایام اعضاء قریب ہیں آپ کی طرف سے کیا انتظامات اور کیا احتمامات ہیں اور مومنین جو ہمارے ناظرین ہیں جن تک پیغام پہنچنے والا ہے ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے آپ کی کیا ذمہ داری ہیں ان کے کیا ذمہ داری ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین سب سے پہلے ہمارے انتظام ہے کہ آشن خانہ ہر چیز سے پریپیر ہو جائے اور مجلسوں کا پروگرام ہے عالم ادین کے سب اگلیس بنا کے ہمیں ٹائم پہ ٹائم اورنجمنٹ ہر طریقے کا جو آج پڑھیں گے کل وہ پڑھیں گے ہر طریقے کے پہلے دو دن پروگرام بنا کے دے دیں گے سب سے پہلی بات ہمیں یہ ایک بڑی مسئبت یہاں آتی ہے کہ بچوں سے ہم ہمیشہ کہہ رہے ہیں کہ پیرنٹس جو بھی آتے ہیں باپ یا ماں جو بھی آئے بچوں کو ساتھ لے کے آئے بیٹھے ہیں مجلسوں میں ہمیں دیکھو باہر سے کوئی علم آتے ہو کہ اتنی محنت پڑھتے رہتے ہیں انہوں مجلس پڑھتے ہیں اور انتظام یہاں جتنی ہو سکتے ہیں ساری انتظام ہیں دس پندرہ ممبرس نہیں کر سکتے ہیں یوت ونگ کام کریں گے حسینی والنٹرس ہے وہ زورہ والنٹرس ہے بہت سے ہمارے پاس اتنے کام کرنے کے بعد میں بھی بچوں کو اسی پریشانی ہوتی ہے کہ مجلس میں بیٹھنے نہیں ہوتا ہم ایک سے سو ہر چیز ہر پروگرام میں بولتے ہیں جو بچوں کے ساتھ لے کے آؤ لے لکھتے ہو نہیں تو گھر میں چھوڑ کے آجاؤ اس میں ہمیں بچوں کو نہیں لے کہا کر کے نہیں بولتے ہیں اور بڑے جو مجلس اندر پڑھتے ہیں مجلس ہوتے رہتے ہیں باہر روڑوں میں کرتے ہیں آتے ہیں مجلس کی نیت سے باہر بلاتے ہیں باہر کھڑ لے کے رہتے ہیں چاہے پی لے چاہے کا انتظام رہتا ہے چاہے پی لے بھئی اندر آجاؤ ہر ہمیشہ ہمیں بھی کیسا دینا پڑتا ہے بھی کیا ہوتا ہے ہمیرے ایک دماغ میں ایک بات آئی چلو ٹوکن دیں گے اس کے بعد وہ بھی زمانہ میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بھی زمانہ آ جائیں گا چلو ایک ٹوکن ایک پانسو سو دو سو روپے کے ایک ٹوکن ایک آدھے گھنٹے کے لیے ہم مجلس میں آجاؤ یہ نوبت آجائیں گے انشاءاللہ کیونکہ ہمیں دیکھ سفر کر رہے ہیں کم سے کم مجلس کے جو ارادہ کرتے ہیں گھر سے نکلتے ہیں تو مجلس آسا ہے ہمیں آؤ باہر بیٹھو بات کرو اس پہ کوئی تھی نہیں جب مجلس شروع ہوتی آجاؤ ہمارے ساتھ کوپریٹر ہمیں یہ بولتے ہیں پولیس پورمیشن لینا ہے ہر طریقے سے پولیس پورمیشن زنانی آتے ہیں زنانی آرتوں سے بھی میری ایک خاص کا ریکویسٹ ہے ماشاءاللہ سے اتنی بڑی اندر دستہ دار سکو فٹ کا جو میدان ہیں مجلسوں کے لیے اور پیچھے کا جو ریڈ ایمیل ہے گھر 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 آپ فورت سکس کے سونت کراس تک آشور خن ایسے لے کہ ہم انڈروڈ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہر ہمیشہ ہمیں تاکیت کر لے کے ریکویسٹ کر رہے ہیں تو ابھی فورت کراس ہو سکنڈ کراس ہو آئیں گے تو بھاری گلی سے آئیں گے جو سکوٹر جاتا بازو لگ لے گا جاتا کمیشن ہمیں بہت ہی میزہ ہوتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے مین روڈ بنا دیئے ابھی اس کو انشاءاللہ ابھی لیٹ آنٹر آنے کے کوشش کر رہے ہیں بھی ہو جائیں گا تند کراس سکا ایزی سے پیچھے سے جا سکتے ڈیوٹ ہا جاتا ہے ہمیں ریکویسٹ ہے ہارنے پڑھ لے کے جو بھی آنے پڑھ لے کے طرف آتے پیچھے کا روڈ یستمار کرنا اور آشرخنے کے باہر ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ مجلی سے پہلے سب سے پہلے تبرک لے لیتے آئے کے باہر کھڑ جاتے اور نیئر جو بھی ہمیں مہہور ایک بات رکوش کر رہا ہوں جو بھی نزدک ہیں تبرک زیارہ تھی تبرک باٹنے کے ٹیم پہ گھنوں سے باہر آتے ہیں ایسا نہ ہو دوسرے پہلے آ جاتے ہیں اس کے بعد میں نزدک جو اتنے ہیں بعد میں آتے ہیں یہ نہیں ہو نا انتظامیہ آئے زہرہ کمیٹی ہے ان لوگوں بھی کتنے کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی گو اپریٹ کرنا ہے اور بچوں کو خاص کر جتنی بھی چاکلیٹ گو اٹھ کتا ہے ڈسٹ بینٹ رکھے ہیں ہم لوگ ہر ہمیشہ ڈسٹ بینٹ رکھتے ہیں چپل کا انتظام کریں زہرہ کمیٹی کے پورے ریکنسوس میں رہتے ہیں انہوں کتنا ریٹویش کرتے ہیں بھائی چپل تمہیں اپنی درہ سے رکھو کور بھی دیا تھوڑے ہم لوگ کور لے لے گیا کہ اندر رکھ لے نہیں چھوڑ دیتے ہیں چپل کے بہنہ میں کسی کو ڈھکلنا تبرک تبرک ایسا ہے اگر میری نصیب میں ہے میری نصیب میں تبرک رہا تو ملی گا ملی گا نہیں ہے ڈھک لے اس کو ڈھک لے بچوں کو ڈھک لے ضعیفوں کو ڈھک لے آگئے نہیں ہے ہمیں ڈسٹ بینٹ مجلس میں کم سے کم ڈسٹ بینٹ مرد جنٹس میں بہت نائی ہمارے ریکویسٹ ہے ایسا ہے سٹویشن آج ایک سے چار چار دوسروں کو بھی تکلیف نہیں ہونا ہے دوسروں کو تکلیف ہوئے کوئی کمپلینٹ کر دیا آج کا تو ہر آدمی یہ حالت جانتے ہیں نہیں کرتے دوسری بات ہے خاص کر یوٹ سے ریکویسٹ ہے ہماری یوٹ سے ایسی ریکویسٹ ہے یوٹ ہر چیز میں آنا ہے ان کے لئے ہمیں ہر ہمیشہ ہے پولیس پرمیشن لے ہو تمہارے ٹرافک میں لے ہو دوسرے لے ہو سبیل لگاتے روڈ میں لگاتے وہ ایسی چھوڑ کے بھاگ جاتے کچھ رہا جب سبیل تم لوگا لگاتے تو کم سے کم اس کی انتظام ہو کرنے کے بعد میں وہ پاک کرنا ہے چھوڑ دیئے چھوڑ دیئے بینرز بینرز گئے سال سے منع ہے بینر کوئی لگانے کے یہ نہیں ہے اگر لگا دیا تو بھی ایسی چھوڑ دیتے چلے جاتے ہیں نہیں ہے یوٹس مل دے مل بڑھ کے کام کرتے ہیں جو انٹرسٹ میں پہلے کام کرتے ہیں اس کے بعد میں نہیں آتے ہیں کیوں اجھے کیا ہے مجلسوں میں آپ لوگاں کا ہے بزرگان کو بچوں کو کنٹرول کرنا یوٹ کا کام ہے یوٹ آؤ آگے بڑھو آگے سمالو مجلس جلوس سمالو جلوس ہوں میں سب ایک جنہ دی ایک نوہ پڑتا ہے تو میں پڑھوں گا تو میں دیکھوں گا ایسا نہیں ہے ٹرافک کنٹرول کرنا دوسرے ہیں کہ ہمارے انوال نہیں ہونا ہمیں یہ نہیں چاہتے ہیں دوسرے ہیں کہ یا پولیس والا یا کارپیشن والا دوسرے ہیں ہمیں بھئی ادھر جاؤ ایسا جاؤ ایسا جاؤ نہیں ہمیں ایک آئیڈیل بننا ہے ہمیں یہ سوچ دیکھو تو کوئی پروگرام میں ہمیں ایسا تو اللہ کا حسان ہے کہ مجلسوں میں یہاں پہ نخاص کر نلسندرہ میں کوئی پرمیشن کیلئے گئے تو ارے بھئی ان سے کوئی تکلیف نہیں ہوتے جانے دو ان کو یہ ہمیں یہ رکھنا ہے کچھرا چاہیں پیئے دل دیا وہ در ہی چلے گئے بسکٹ کھائے کھائے لے بھئی گھر میں ایسا ہی نہیں سٹھتے ہیں احترام کرو یہ ہمارے خاص کر یہ یہ ہے تبروک جتنا جسے جتنا چاہے اتنا دن کھانا دے غیر مسلم سے ہمیں بہت سے ہمیں باہتاں سنیں وہ بات کو کیا بھئی تبروک کر کے بلتے ہیں تبروک کا انتظام نہیں ہے لے لگ جا کے مہوری میں دلتے ہیں صبح میں کچھ رہے گئے چار پاکٹ منگ لے دو دو تین تین پاکٹ لڑکے لیتے ہیں دو پاکٹ کھالب دو پاکٹ نہیں دیا تو اس کو نہیں دیا میں نے کوئی تبروک وہ تبروک لے لگے دوسرے دن بشبین میں رہتا ہے کیا فائدہ ہے اسے اعترام کرنا یہ میری میں ہمیں سب سے بات فائد الاسلام سے رکوش کرتے ہیں کہ یود سے ہو یا زنانی ہو یا مردانی ہر یک مومنی مومنات سے رکوش کرتے ہیں کہ ہمارا ساتھ دیئے اچھے سی اچھے سی مجلسہ ہو اچھے پیس تاریخے سے ہم جائیں گے دو مہنے آٹھ دن ہمارے حب سلسلہ مجلسوں کا آئے کوئی علم آتے ہیں یہ نہیں سوچو کہ وہ نعلم پڑھ رہا ہے کیا ہے نہیں ہر علم ہر مجلس میں شرکت کرنا یہ ہماری گزارش انشاءات آسان تو ناظرین صدر محترم نے واقعاً اچھے نقاط کی طرف بھی اور آپ سے تعالیٰ کی درخواست کی یقینہ آپ کے خدمت مراز کروں کہ مجلس ایک مکمل پیکج کا نام ہے حدیث قصہ سے لے کر زیارت تک اکثر مومنین مزار یہ بنتے ہیں کچھ لوگ ابتداء سے یا حدیث قصہ سے شروعات ہوتی ہے بعض مزاج بنا کر آتے ہیں ابھی تو حدیث قصہ ہے سلام ہو تب چلیں بعض ابھی تو سلام ہو رہا ہے مرتیہ ہو تب چلیں نئی مجلس ایک مکمل پیکج کا نام ہے تو جو شروعات حدیث قصہ سے لے کر زیارت پر اختتام پذیر ہوتا ہے آپ بہنی کو انجمن والوں کو ادارے والوں کو مولانا کو یا کسی اور کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن ہم بی بی دہرہ کو امام حسین کو اللہ کو دھوکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن شہدادی کہ یہاں برابر حاضری ہو رہی ہے کہ کون کس وقت آیا ہے تو جو جتنا اعترام اور جو جتنی اہمیت مجلس کو دے گا یقینا شہدادی اور امام حسین بھی اس کو اتنی ادمات اور اس کا اتنا ہی اعترام امام کی نگاہ میں ہوگا انشاءاللہ اور یاد رکھیں ہر چیز کے آداب ہیں میں گزارش کروں گا کہ جو آداب مجلس ہیں کیونکہ آپ یہ ماں سوچیں کہ آپ مجلس میں جا رہے ہیں ہمارے علماء نے کہا کہ مجلس نہیں ہے بلکہ ہم کربلا میں جا رہے ہیں تو جب آپ حرم میں جاتے ہیں تو اذن دخول وہاں پر لکھا ہوتا ہے تو اسی طرح میں گزارش کروں گا کہ آداب مجلس کو انگلیش اور اردو میں لکھ کر دروادے پر چسپا کر دیا جائے تاکہ جو لوگ آئے تو کم از کم وہ آداب جو مجلس کے آداب ہیں ان کو دیکھ کر کے انشاءاللہ اس کے اوپر اور یقینا مجلس ایک پیغام ہے ایک میسیج ہے جناب صدر محترم نے اشارہ کی ہے کہ ہم کو نظم و زب کا خاص خیال رکھنا ہے جلوس ہو ماتم ہو یا تبرکات کا جو احتمام ہوتا ہے ہم کھاپی کر جو ڈسٹ جو کچھرا گلیوں میں کوچوں میں پھیکتے ہیں تب سوچے سے کربلا کا کیا پیغام جا رہا ہے لوگ مجلس ہے لوگوں کو بلانے کے لیے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے نہیں ہے اس بات کا خاص خیال رکھیں میں نے حدیث جو ابتداء میں انوان قرار دی کہ کون اولنا زینہ ہمارے لیے باعث ہے زینت بننا ہمارے لیے باعث ہے زحمت نہ بننا زحمت اور عذیت اور زلت نہ بننا یقینا جہاں پر صدر محترم نے اشارہ کی اماجال اس کے سلسلے میں خاص کر خواتین کا بہت زیادہ کردار ہے بہت زیادہ ماشاءاللہ تعداد بھی جمعیت بہت زیادہ ہے اور اسی کے لحاظ سے ان کے احتمامات اور انتظامات بھی ہیں تو لہذا خواتین کے لیے کیا پیشنی حادات ہیں خواتین کے لیے کیا ذمہ داریاں ہیں اس موضوع کو اور اس چیز پر تبادر خیال کریں گے محترمہ یاکو صاحبہ جو زہرہ کمیٹی کے صدر ہے میں ان سے گزارش کروں کہ آپ خواتین کے لیے کیا میسیج اور پیغام دینا چاہتی ہیں خواتین آپ کا کس طرح سے اس سفر میں آپ کا ساتھ دیں عزباللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتی ہوں ہمارے یا زہرہ چنل والوں کا جو ہمیں یہاں پہ دعوت دی ہیں اور بلانے شلید دو بھی تھا کہ میں رکنے ہیں آپ سے صدر ہے اور آپ کے بعد نہیں نہیں پھر بھی ہمیں بلایا ہے یہاں پہ تو ان کا بھی شکریہ آدھا کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک پیغام ہے کہ پیغام حسینی کو ہر لوگ ہر جگہ پہنچائے یا زہرہ سے ہر لوگ کو پہنچائے پیغام حسین پیغام انسانیت ہے میں زہرہ کمیٹی کی صدر کی حیثیت سے محرم کے محرم کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ ہر چیز جو ہمارے ادارے میں ہمارے فیض الاسلام جو ہیں انہوں نے ہر چیز سسٹیمیٹک بنایا ہے مطلب کہ بیس لیڈیز زاکرہ کو لیے ہیں اور ہر واتس اپ میں شاید آپ لوگوں کو پہنچ گیا ہوگا اور بینر بھی بہت بڑا لگائے ہوتے ہیں کہ باب علی میں ہر چیز آشن خانے سے لے کے مجلسوں کا ہر چیز انتظام ماشاءاللہ بہت اچھی طرح کر رہے ہیں اور ان کا بھی میں شکریادہ کرتی ہوں کیونکہ ہمیں زہرہ کمیٹی کو بھی ہم خدمت کرنے کا موقع دیا اور میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں میرے بہنوں سے محرم جو ایک ایسی چیز ہے ہم جب عزا خانے کو جاتے ہیں فرش سے عزا بچھائی جاتی ہے اور ہم سب کو معلوم ہے وہاں پہ ہماری بی بی زہرہ ہمارے سے پہلے وہاں پہ موجود ہوں گے تو بس ہم سب مل کے اس کا احترام کرنا ہے عدب محرم کرنا ہے وہاں پہ ہم ہر چیز کی خیال کرتے ہوئے وہاں پہ بیٹنا ہے جیسا کہ ہمارے زہرہ نے کہا کہ بچوں کا خاص کر ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ بچے بہت ڈسٹرپ کرتے ہیں بچے کبھی بھی ڈسٹرپ نہیں کرتے میں ماؤں سے کہوں گی ایک میسیج ماؤں کو دوں گی کہ اگرچہ آپ محرم کے پہلے واخی کربلا آپ بچوں کو سنائیں گے جیسا امام کے ساتھ کیا ہوا کس طرح سے ہر امام کو وہاں پہ تکلیف ہوئی یہ سب اپنے بچوں کو بتائیے ایک سٹوری بنا کے بتائیے اور ہر مجلس میں آپ جاتے ہیں کہ پہلی خرن یا دوسرا خرن مطلب کہ پہلا دن یا دوسرا دن جو بھی ہے شہادت ہے امام حسین کی تو اس کے بارے میں امام حسین کے بارے میں آپ بتائیے ان کو سمجھائیے یہ ماںوں کا فرض ہے جب بچے آج کل کے بچے ہر چیز سمجھتے ہیں اگر ماں جو اپنے بچوں کو سمجھائیں گے تو بہت اچھی طرح سمجھ جائیں گے اور جیسا کہ ہمارے صدر صدر نے کہا کہ بچوں کو ساتھ میں لے کے جائیں ضرور ماشاءاللہ ہمارا جو ادارہ بہت بڑا ہے ہزار دو ہزار پانچ دو ہزار بھی بچے اور زائرین آتے ہیں وہاں پہ مطلب کہ آزادار آتے ہیں بچوں کو لے کے مور دن ٹوینٹی ماں میں اپنے چھوٹے چھوٹے گود میں بچہ ہاتھ میں بچوں کے لے کے آتے ہیں بس ان کو پہلے ہی بتا دیجئے کہ وہ جو مجلس کا ماہول ہے غم کا ماہول ہے ہم وہاں پہ غم منانے جا رہے ہیں ایسا نہیں کہ وہاں پہ باتیں کریں اور کچھ اور وہاں پہ چاکلیٹس یا کچھ کھائیں بس بچوں کو بولیے کہ یہ احترام کرنا ہے مجلسوں کا اور وہاں پہ بچوں کو ساتھ لیتے ہوئے اور جب ہی بھی وہاں پہ نعرے دے جائیں گے تو آپ نعرہ دیجئے جس سے آپ کے بچے سیکھ لے کر انہوں بعد میں اس کے بعد وہ ریپیٹ کریں گے جیسا کہ ہمارے زاکرہ صاحبہ نے بتایا کہ گھر پہ جانے کے بعد روتے ہیں تو ان کو پہلے ہی بتا دیجئے کہ مسائب جب ہوگا تو ہر ایک عورت بھی مسائب کی تصور کرتے ہوئے روتے ہیں تو بچوں کو پہلے ہی سکھائیں گے تو ہر بچہ بھی وہی مسائب میں ہی وہ رو دے گا آنسوں بہائے گا میں سمجھتی ہوں یہ سب اپنے ہاتھ میں ہیں ماںوں کے ہاتھ میں ہیں اپنے بچے کو آٹھ سال کے اوپر جو بچے ہیں ان کو بیٹھ کے سمجھائیے کہ کس کی مجلیس ہے علی اکبر کی مجلیس ہے علی اکبر کا کیا کربلا میں کس طرح ان کے اوپر تیروں کی بارش ہوئی یہ آپ بتائیے امام حسین کی ان کی فضلت ان کا ہر چیز جو انہوں جس طرح ان کو بارا گیا وہ بتائیے تب ہر بچہ آج کل سمجھدار ہے کوئی بے سمجھ نہیں ہے میں سمجھتی ہوں ہر بچے کو ماں کا فرض ہے کہ بچوں کو سمجھائے کہ مجلیس کیا چیزیں مجلیس میں کس طرح جانا ہے اور بیٹنا ہے ایک ہو یا دو گھنٹے ہو بیٹ کے اپنے بچوں کو سنبھال لیں اور بچوں کو پہلے ہی کہا دینا کہ مجلیس کا ماحول غم میں منانا ہے اور تبرکات کے بارے میں یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ ما شاء اللہ تبرکات تو آج کل ہر جگہ ہر ہر بینگلور میں تبرکات کی تو ہر جگہ کھانا ہو یا سوکا جو بھی ہے لیتے ہیں جیسا ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ دو پکٹس لیتے ہیں تو ایک ڈس بین میں جاتا ہے میں کہوں گی کہ اگرچہ آپ وہی تبرک کوئی پڑوسی کو دے دیں یا میں یہاں سے زاکرہ کو بھی ابھی پوچھ کے آئی کیا ہم غیر مسلم کو بھی دے سکتے ہیں تو بے شک دے سکتے ہیں تو آپ دیجئے بہت بھوکے پیاسے بھی لوگ یہاں پہ ہیں جو ہم ان کو تبرکات دے کے ان کو ہمارا جو تبرک ہے ان کے اوپر اٹلیس ان کو ایک احترام ہوگا مطلب یہ شیعہ ہیں کہ ہم کو بھی ان کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو تبرکات جو ہے جتہ ہو سکے یہاں کے ہمارے زاکرہ بھی کہے کہ تبرک کو سکا کے اسے پاودر بنا کے شفا بنائے ہیں تو کیوں نہیں ہم کر سکتے ہم کر سکتے ہیں ضرور اور ہم کریں گے انشاءاللہ ابھی ماہِ اعزاء شروع ہونے والی ہے امام حسین کی خربانی جو ہے وہ خربانی ہمیں جو کربلا کے واقعے سے ہمیں جو واقعہ جو گزرا ہے ہمیں کبھی بھول نہیں سکتے کربلا کے بند میں بستی بسانے والے اے امام آپ پر لاکھوں سلام اے حسین تم پر لاکھوں سلام میں اجازت لیتی ہوں کی تسروں کو بہت شکریہ مہترمہ محصوفہ نے بھی اچھے نقاط اور وہی نقاط جو ضرورت ہے مجلس کے ماحول کو منظم بنانے کے لیے اور خاص کر کے بچوں کے حوالے سے تو میں بھی اپنی جانب سے مومنات اور مومنین شرکت کرتی ہیں جن کے ساتھ بچے ہوتے ہیں سب سے پہلے ان ماہوں اور ان باپوں سے میری گزارش ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پہلے کنٹرول کریں اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب وائز یا داکر یا آلی ممبر میں بیان ہوتا ہے کرتا ہوا ہوتا ہے تو آپس میں دو خواتین تین خواتین بیٹھ میں بغل میں یا دو مومنین آپس بیٹھ کے باتیں کرتے ہوئے اور ہم بچے کو کہتے ہیں خاموش ہو جا تو بچہ خاموش ہونے والا نہیں ہے پہلے ہم اپنے آپ کو کنٹرول کریں ہم خاموش رہے احترام کریں کہ کون ہے مجلس میں کون شرکت کر رہا ہے کس نے شرکت کی ہے یہ تصور ہے کہ جب کوئی بزرگ ہمارے سامنے ہوتا ہے ہم لبکشائی نہیں کرتے ہم بات نہیں کرتے بلکل الٹ رہتے ہیں احتیاط اور محتاط رہتے ہیں یہ ان کی خدمت میں جسارت اور بے عدبی ہے بس اتنا خیال رکھیں تو جب آپ خود خاموش رہیں گے ماں باپ جب خود خاموش رہیں گے تو اس کا اثر بچوں پر خود بخود ہوگا لیکن ہم بات چیت کریں اور بچوں دیں خاموش ہوتا ہے بات بننے والی نہیں ہے تفنے ساتھ اپنے بچوں کو رکھیں یقیناً تبارک کے اعتبارت بار بار آپ کو یاد اور تاقید کی جاری ہے تبارک 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 یہ منصوب ہے امام حسین سے اور جو چیز امام حسین سے منصوب ہو جائے وہ ہمارے لئے قابل اعترام ہے آپ علم مبارک سے گیرے ہوئے پھول کو آنکھوں سے لگا کر چوم کر اوپر رکھ دیتے ہیں بھئی کیوں ایک پھول گیرہ امام سے منصوب ہے علم سے منصوب ہو گیا آپ نے اس کو چوما تو تبارک بھی امام حسین سے منصوب ہے تو اگر یہ پیروں میں آئے تو کیا یہ بے حرمت ہی نہیں ہے اگر یہ خدا خواستہ کچھلے کی پیٹھی میں جائے تو کیا یہ بے حرمت ہی نہیں ہے تو میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں بھی اس کا اعترام کروں جس طرح سے پھول کا میں اعترام کرتے ہیں اس سے زیادہ کہیں اعترام اس رزق اور تبارکہ کرنا ہے اور یقیناً یہ شفا ہے دو فائدے ہیں اگر غیر کو بھی دیں ایک تو بھوکے کا پیٹ بھرے گا دوسرا یہ پاک تبرک جب اس کے رگوں میں خون بن کر دوڑے گا ممکن ہے یہ اس کے لئے ہدایت کا باعث بھی بنے اس چیز کو انسان ملودے خاتے رکھے آئیے آپ چلتے ہیں آگے انجمنے امامیہ کے صدر محترم الہار جناب علید صاحب یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے اور حالات جو دمانہ پراشو ہے اور جو دشمن اناثر ہیں اس بات کی سائی و کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے اس نظام میں امنیت کو برہم و درہم کیا جائے تو لہذا اس نظام کو منظم اور امنیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لئے آپ نے کیا انتظامات اور اعتمامات کی ہے اور قوم سے آپ کی کیا توقع ہے عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موضوع کے پہلے میں ایک دو چار چیزیں زہرہ ٹی وی کے چینل سے آپ کو سامین کو سنانا چاہتا ہوں سب سے پہلے حالات کو دیکھتے ہوئے بالخصوص اس وقت کے حالات کو ہمارے پاس چند مسائل کھڑے ہیں ایک مسئلہ ہے تین طلاق تریول طلاق جب بھی مسلمان خوران اور اہلِ بیس سے ہٹا اس دنیا کے اندر رسوہ ہوا آئے خوران بہت اچھے طریقے سے سورہ نیسان میں بتاتا ہے آیت نمبر پینٹیس اگر ہر مسلمان پڑھنا چاہیے اور اس کے پر عمل بھی کرنا چاہیے یہ کہتا ہے کہ جب بھی آپس میں اختلافت ہوں شوہر یا اس کے مرد کے اندر کوئی اچھے شوہر کے طرف سے کسی کو چھاٹی ہے اور عورت کے طرف سے دیکھیں یہاں پہ سیلیکشن کرنے کی بات سیلیکشن کرنے والے کی بات ہوتی ہے نہ کہ جو بلٹا سی دادمی جو لڑکی کے طرف سے یہ لڑکی کے طرف سے آئے خوران بہت اچھے طرف سے سمجھا رہا ہے کہ چھن لیا کرو جو انسان لڑکی کے طرف سے اچھا ہو اسے لے لو اور لڑکے کے طرف سے جو بچہ جو انسان ہوتا اسے چھاٹ لو یہ فرس سٹیج ہے سیکنڈ سٹیج میں علماء دین ہمارے جدہ کرنے کی بات کرتا ہے ہزبن وائف کو اس کا فلسفہ یہ ہے کبھی کبھی جدہ ہونے کے بعد پھر محبت پلٹ کے واپس آ سکتی ہے دنیا کی کوئی طاقت روپ نہیں سکتی ہو سکتا ہے وہ سٹیج بھی آ سکتا ہے اسی لئے جدہ ہوتا ہے تھرڈ سٹیج یہ ہے اگر ہزبن وائف کے اندر کسی نہ کسی کی موت ہو سکتی ہے یا کسی نہ کسی کا اتا بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہاں پہ مذہب اسلام کے اندر ایک دوسرے سے ریاہ ہونے کے لئے اس کے طلاق یا خلاق کہتا ہے لیکن یہ پورے سٹیجز کو تین سٹیجز کو ایک ہی بار تین طلاق کرنا مذہب اسلام کے اندر غیر شریع ہے کسی ایک کی سنت کو لے کر آج ہندوستان پاکستان میں وہ سنت کو لے کر واجب کر دیا گیا اسی لئے سپریم کورٹ کی بات کیوں نہ ہو یہ گورنمنٹ آف انڈیا کی بات کیوں نہ ہو مداخلت اسی وقت پہ ہوتا ہے کہ آپ اگر انجسٹیز انجسٹیز کر رہے ہیں چاہے مرد کو یا عورت کو کوئی نہ کوئی تھرڈ پارٹی انوال ہوگی مذہب اسلام کے اندر کبھی بھی انجسٹیز نہ مرد کو ہوگا نہ عورتوں کو ہوگا صرف یہ ہے کہ توجہ اور کانسنٹریٹ نہیں کرنے کی وجہ سے آج ہمارے اوپر سپریم کورٹ میں بھی کیسے چل رہے ہیں اور گورنمنٹ آف انڈیا بھی ایک آرٹیکل بنا چکے اس کے لئے دوبارہ ہم ہندوستانی مسلمانوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ غور کر کے خوران کو لے جا کے سپریم کورٹ میں رکھئے تین طلاق ہوئی نہیں سکتے جذبات سے کام ہوئی نہیں سکتا اور یہاں تک کہ کوئی شراب پی کے بھی تلاق تین کہہ دے یا اس کے ہوش میں نہ ہو یا بلکل دیکھیں جو بھی جیسا ہمارے پاس ہے جب انسان نماز پڑتا ہے تو باہشار یعنی صبح کی نماز کے اندر جب تک انہیں ہوش میں نہیں رہتا اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا اب تلاق کیسے ہو سکتی ہے خیر یہ لمبا مسئلہ ہے میں صرف اتنا بتانا چاہ رہا ہوں جس جگہ بھی مسلمان قرآن اور اہل ویت کو چھوٹا ہے وہ رسوہ ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ان ار سی کا چل رہا ہے دیکھئے ہم پاکستانی نہیں ہیں یا غیر ہندوستانی نہیں ہیں ہم ہندوستانی ہی ہیں آپ کو کہیں نہ کہیں نائنٹین ففٹی ٹو سے آپ کے خاندان کا کہیں نہ کہیں شجرہ یا تو آپ کو الیکشن ریکارڈ سے ملے گا یا آپ کی جائدات ہے دادا کی یا پردادا کی یا باپ کی وہاں سے ملے گا کہیں نہ کہیں اسے ملے گا اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں جو لوگ گھج بیٹے ہیں ان کے لیے ہو سکتا ہے لیکن ہمارے لیے یہ چیز پریشانی کی بات نہیں ہے باقی محرم کی بات ہے دیکھیں ہم سلوٹ کرنا چاہیے گورنمنٹ آف کرناٹک کی بات کیوں نہ ہو یا ہمارے لوکل آفیسس کیوں نہ ہو یا ایمیلے کیوں نہ ہو یا پولیس آفیسس کیوں نہ ہو میں ابھی جو بات چیل رہی تھی کھانے پلانے کی دیکھیں ایک امام رضا علیہ السلام ہمارے آپ کے آٹھویں امام علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک بات بتائیے کہ بینج بولنے سے لے کر انسان جب کھاتا ہے سات لوگوں کی محنت اس کے پیچھے لگتی ہے ہر بینج کے اوپر اب غور کریے سات لوگوں کی محنت یہ تو ہی نو ٹائم آپ لوگ پھیک کے ختم کر دیتے دانے دانے کی اوپر سات لوگوں کی محنت لگی ہوتی ہے یہ رسک کی بات ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے رسک آپ کو ملے گا آپ ٹھکرائیں گے آپ خود وہ رسک کے لیے مسئیبت اٹھائیں گے کسی بحالت میں رسک کو پھیکنے کی کوشش مت کریے اگر آپ نہیں کھا سکتے ہیں تو کوئی نہ کوئی غریب کو پہنچا دیے باقی محرم ہے دیکھیں دنیا کے اندر جب سے دنیا حضرت آدم کے دو بیڑوزن کے اندر جو چلا یہ خیامت تک چلتا رہے گا ایک طرف سے شیطانیت رہے گی ایک طرف سے مظلومیت رہی یہی چیز پورے دنیا کے اندر تاریخ انسانیت کے اندر جو حضرات خدا کیلئے جان دیے ہیں صرف اکیلے اکیلے دیے ہیں پیغمبر کیوں نہ ہو کوئی اور پیغمبر کیوں نہ ہو لیکن امام حسین علیہ السلام کا مصدہ الگ ہے یہ اکیلے نہیں ہو ایک ہنگیرین ہمارے سامنے بتا رہا تھا the depth of crime the time of امام حسین علیہ السلام was higher than the other پیغمبر اس کا مطلب یہ ہے یزید کے crime پیغمبروں کے جو دشمن تھے ان سے زیادہ یزید کا crime اسی لئے یہ ایک نہیں بہتر کوئی دینا پڑے گا اب ہمارے پاس بالخصوص جو حضرات امام حسین علیہ السلام کو احلِ بیت کو چاہتے ہیں ان کے لئے درہا غور کرنے کی بات ہوتی ہے ہمارے پاس پری کربلا اور پوسٹ کربلا دو چیزیں اب جنرلی دنیا میں دیکھا گیا تو پورے احلِ بیت کے چاہنے والوں کے پاس پوسٹ کربلا ہے لیکن پری کربلا بھی امام حسین علیہ السلام کی ساٹھ ایک سیٹ تاریدان بیٹھے ہوئے ہیں وہ اچھے تاریخ سے بدا سکتا ہے علمائدین بھی ہیں ساٹھ ایک سٹھ سال تک بھی ان کے زندگی کا کہنا کہیں ایک نمونہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے دیکھیں ہم ان کو ماننا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ان کی ماننا ہمارے لئے بڑی بات ہے آج پورے دنیا کے اندر کاش ایک شہید باخر صدر کے بھتیجے نے ہم ان کو بتایا تھا کاش اگر امام حسین علیہ السلام کی دنیا کے اندر لوگ مانتے ہیں دنیا میں صرف حسینی رہے ہیں کوئی اور نہیں رہے ہیں یہ کہیں نہ کہیں گیاب ہے فالوئرز کے اندر اور تبلیغ کرنے والوں کے اندر ہمارے لئے ایسا دیکھتا ہے کہ محرم صرف ہمارے لئے ہے بار بار یہ بات اٹھتی ہے یہ غلط ہے جس طریقے سے حضور پاک کو رحمت العالمین کا ایک وہ لخب ملا ہے اسی طریقے تو امام حسین علیہ السلام کو صرف شیعان امام حسین نہیں ہیں ان کی جو جنگ تھی انسانیت کے لئے تھی جتے بھی دنیا میں انسان ہیں اگر دیکھیں بڑے بڑے لوگ مہاتمہ گاندی کی بات کیوں نہ ہو یا کوئی اور بات کیوں نہ ہو بڑے بڑے لوگ چاہے ویسٹرن لوگ ہو یا چاہے ایروپینز ہو انہوں نے مثال لی ہے امام حسین علیہ السلام کی یہاں تک کہ مہاتمہ گاندی نے کہا تھا کہ امام حسین نے بہتر لوگوں کو لے کر جیتا تھا تو ہم بھی جیتنے کے لئے کہیں نہ کہیں چند لوگ کیوں نہ ہو تو یہ چیزیں ہمارے پاس کیوں نکلے کیوں آتے ہیں دیکھیں جب تک ہمارے پاس ماننا ان کو اور ان کی ماننا کی بات جو ڈیفرنسز ہیں وہ لے کرنے چلتے ہیں ہم امام حسین علیہ السلام کا اچھے طریقے سے جو تبلیغات کرنا ہے وہ نہیں کر سکتے ہیں یزید کا خیال تھا کہ ایک جنگل ایک سہرہ کے اندر مات کے ختم کرنا کبھی بھی اپنے لوگوں کو نہیں بتایا تھا کہ یہ اہلِ بیت سے ہیں جب تک حضرت زینب کا خدبہ نہیں ہوا امام حسین علیہ السلام کا خدبہ نہیں ہوا اس سقت تک نہیں معلوم تھا کہ یہ اہلِ بیت یہ غلط یزید کا تصور تھا لیکن خداوند عالم یہ فری آرینجمنٹ کرتا ہے ہر ظالم کو ہائلائٹ کرتا ہے چاہے کتنا بھی وہ ظلم کرے وہ ٹمپوری ظلم ہوتا ہے اس کے بعد حق جو ہے ہر اوقت حق ظاہر ہوتا ہے چاہے ہندوستان کی بات ہو چاہے کہیں اور جگہ کی بات ہو جتے بھی ظلم ہو رہے ہیں وہ ظلم ٹمپوری ہے انشاءاللہ کہیں نہ کہیں جس طریقے سے ہمارے پاس ہر بڑے بڑے چالنجر کے سامنے ایک آرڈر ہی تھے چاہے حضرت موسیٰ کی بات کیوں نہ ہو حضرت عیسیٰ کی بات کیوں نہ ہو چاہے حضرت اسماعیل کی بات کیوں نہ ہو حضرت ابراہیم کی بات کیوں نہ ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں نہ ہو اس سے کچھ نہیں تھا لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اختیدار کیلئے انہوں جنگ کی یاد رکھ لیجئے آپ لوگ سب کو معلوم ہونا چاہیے جب بھی اختیدار کیلئے کوئی لڑتا ہے مدینہ کے اندر بھی چاہنے والے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ چھوڑنا اس کا مطلب ہے اختیدار نہیں تھا اگر اگر اختیدار ہو جیسا بنگلور کی بات ہے جب بھی اسمبلی یا ایمیل ایس ایمپیس میں گڑ بڑ ہوتی ہے تو پورے کرناٹک کے اسمبلی کے ایمیل ایس ممبرز پورے بنگلور آ جاتے ہیں لیکن امام صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ کے نکلا کہ امت محمدیہ اور خوران کو باخی رکھنے کے لئے یہ پورے مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہیں نہ کہیں مسلمانوں کے اندر ایک گیاب ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا اور غیر شیعہ کا یہ صرف صرف شیعان علی شیعان امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز کو کہیں نہ کہیں پور کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں ہمارے اخلاق سے اور جو آئیم احل بیعت جو بتائے ہیں وہ راہ راست پر لا کر ان کے سامنے بتائیں کہ دنیا کے اندر صرف احل بیعت کے چاہنے والی ہی ہو سکتے ہیں بالخصوص امام حسن علیہ وسلم کے اب ہمارے پاس مینجمنٹ کی بات ہے آرگنیس کی بات ہے اب بات چیزوں ہو گئی کھانے کی اور تبرکات کی دیکھیں ہم کو کیا لگتا ہے میسیج پروسیشن آج جو ہمارے پاس سوال اٹھتا ہے کہ یہ پروسیشن کیوں یاد رکھ لیجئے ایک پروٹیسٹ ہے پروٹیسٹ اس وقت پہ ہوتا ہے جس جگہ بھی انجسٹیس ہوتے ہیں وہاں پہ پروٹیسٹ ہوتا ہے ظلم یہ ہمارے اوپر امام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظلم ہوا ہے ظلم یہ ہے کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم اختدار کیلئے لڑا ہے کوئی اور چیز کیلئے یہ ہمارا پروسیشن ہمارا پروٹیسٹ اور طاقت چاہیے اور اچھے طریقے سے ہو جب بھی ہم پروسیشن لے کے نکلتے ہیں پندنے والے حضرات چاہے نوہ خان ہو یا سپیکر علماء دین ہو ایسا میسیج دیں کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے پاس خریب آئیں ایسا نہ ہو کہ ہماری تخاریر سن کر یا ہمارے نوہ سلام سن کر وہ دور ہو جائیں امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں آپ علماء دین بیٹھے ہیں میں ان کے سامنے میں زیادہ بول ہی سکتا ہے کسچن بھی وہابِ قلبی جو تھے وہ کسچن تھے کسچن بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے یہ زہر بن خائن عثمانی تھے لیکن وہ بھی امام صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آئے تھے اس سے بڑھ کر امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوائے کیوں یہ اپنے سسٹم میں نہیں تھے اس کے باوجب دی بلوائے اس لئے کہ حق تھا یہی چیز میں پورے شیعہ نے حیدر کررار شیعہ نے امام صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرتا ہوں آپ کے اخلاق کے اندر آپ کے معنیس کے اندر امام صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا دریخے سے انٹیوڈیوز کرائیے اس کا صلح ہم لوگ کو مل سکتا ہے باقی بنگلور کے اندر دیکھیں اس بار ہماری بڑی کوشش رہی یہ ہندوستان سے ایک ہی آیت اللہ جو درس خارج خم میں پڑھاتے ہیں ایک سال سے ان سے کوشش کرتے ہیں دن کے بعد ہر سال وہ باہر جاتے تھے اس بار ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ بہت بڑی پسنان رہی ہے اس میں صرف بیانات کے علاوہ بھی کوئی ایسے مسائل ہیں جو بنگلور میں حل نہیں ہو سکرے ہیں چاہے اوخاف کے اجائدات کی مسئلے ہو کوئی اور مسائل ہو تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے تو انشاءاللہ اس بار بارش تو رہے گئی بارش کے ساتھ ساتھ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں اس کو کس طریقے سے ایک اچھے طریقے سے بنا کے چلانے کی میں سب سے زیادہ یہاں پہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں نظم و ضبط چاہے مجلس کی بات کیوں نہ ہو ابھی جو صدر صاحب بتا رہے تھے آپ بھی بتا رہی تھی دیکھیں نیت آپ کی مجلس کی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے نماز پہ جب کھڑا ہوتا ہے تکبیر الحرام اسے بولتے ہیں تو تھوڑی آواز نکال کے مردوں کے لیے ہے پتا ہے کیا ہے وہ اس کے بعد ہر چیز حرام ایکسپ نماز آپ بس نیت نماز کی مجلس کی کوئی ہونا چاہیے جب مجلس کو آتے ہیں تو آپ باہر گپے مارنے کیلئے نہیں بیڈی سگریٹ پینے کیلئے نہیں آپ پی لیے اس کے لئے کوئی سٹاپ کرنے والا نہیں ہے لیکن مجلس کی نیت سے جب آتا ہے انسان وہ مجلس میں ہونا چاہیے تو گھر پہ رجائے اس سے نقصان کیا ہے جب گپے باہر اگر اس کا ہپکرسی ہوگی ڈسکشنز ہوگا کہیں نہ کہیں کسی کی غیبت ہوگی آپ کو گناہ ہو جائے گا اس کے اندر اور سواب کے لئے علماء دین کہتے ہیں کہ اگر نیت کر کے بھی نکلتا ہے تو اس کو سواب ملتا ہے لیکن پہنچیے دیکھئے علماء دین کیا بلتے ہیں اس میں کوئی غلط نہیں ہے اگر علماء دین کے پاس کوئی نہ کوئی یا ذاکرین کے پاس کوئی ایسی غلط زبان سے نکل گئی تو آپ کلاریفیکشن ہم اس سے کر سکتے ہیں کوئی غلط نہیں ہے اس کے اندر لیکن علماء دین سے بھی ذاکرین سے بھی اور مبلغین سے بھی ریکویسٹ ہے زمانے کو بدلیے خوران خیامت تک کے لئے ہے یہ امام حسیٰ علیہ السلام کی شہدت صرف اس وقت کے لئے نہیں ان کی شہدت کی مثال خیامت تک لئے ہے ان کی مثال آج کے ماحول کے اندر امام حسیٰ علیہ السلام کی مثال دیکھ کر ہمارے جوان بچوں کو اپنا دفاع کرنے کے لئے کہیں نہ کہیں علماء دین ذاکرین بتانا چاہیے آخر میں یہ جو پروسیشنز کے اندر دیکھئے ہم نے عید کے دن بھی بتایا تھا یہ جو غیر خوم انہیں غیر مسلمان بھی امام حسیٰ علیہ السلام کی شہدت مناتے ہیں اس کی دلیل ہے کہ امام حسیٰ علیہ السلام صرف شیعان حیدر قرار کے لئے نہیں بلکہ امام حسیٰ علیہ السلام کی شہدت دوسروں کے لئے بھی ہے اب ہمارے پاس بنگلور کے اندر ہیوییسٹ روڈ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں جانے آنے والی روڈ ہیں بسو روڈ وہ تقریباً تین یا چار گھنٹے کے لئے روڈ رہتے تھے اب بتائیے یہ ہمارے لئے فائدہ مند نہیں ہے تو ہم ان کے جو آفیسرز ہیں جو ہمارا پروسیشن آگے نکلتا ہے اس کے بعد پانی لاکے صاف کرتے ہیں کاوپریشن کی بات کیوں نہ ہو یا اور کوئی آرگنیزیشن کی بات کیوں نہ ہو یہ رابطہ ہے یہ رابطے کو کنٹینیو کرنے کے لئے آپ بھی ان سے بالکل اچھے سلوک اچھے طریقے سے ہم لوگ ہیں دیکھئے یہ بالکل غلط ہے ہم پر جنرلی دیکھا جو آیا تو بولتے کہ نہیں وہ غیرے مسلمان ہے غیرے نہیں ہمارے پاس اخلاقیات کے اوپر جو غریب ہے دیکھیں خمس الگ ہے زکاة الگ ہے صدخہ الگ ہے لیکن خیرات کا پیسہ الگ ہے جب خیرات کی انسان کسی کو کرتا ہے وہاں دیکھنے تاکہ یہ کون ہے صرف اس کا demand is important سو آخر میں میں یہ بولا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اتحاد اور اتفاق کی وجہ سے جتنا ہم امام صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے کر رہے ہیں اس سے سوگونا ہم کر سکتے ہیں صرف یہ کہیں نہ کہیں ہمارے coordination ادارے علماء دین بالخصوص یود دیکھیں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ powerful جینس ہے تو یود ہیں اٹھارہ سال سے لے کر پچیس تیس سال تک ان کے پاس خدا اندہ علم ایک شرح خوت دیا رہتا ہے وہ خوت کا پارٹ جو ہے مذہب اسلام بالخصوص یہ جو آئیام آ رہے ہیں اس کے اندر خرچ کرنا چاہیے میں پورے جس سے بنگلور کے درخواست کرتا ہوں ہر ہیلے میں یہ نہیں دیکھیں کہ کون کر رہا ہے آپ کیا کر سکتا ہے وہ کر دیجئے میں دیکھا ہوں ہمارے پروسیشن کے اندر اتنا بڑا ایک علم ہوتا ہے اتنا اٹھانا اتنا ایسا نہیں ہے اب وہ ماتم کرنے والے ماتم کرتے ہیں پانی باتنے والے پانی باتتے ہیں یہ پورے جمنے کے بعد ہی ہمارا پروسیشن ہماری مجالی سے سوتے ہیں ہم سب سے ریکویسٹ ہے اتحاد کے ساتھ اور لوگ مانے کہ بھئی یہ پروسیشن شیعان علی کا ہے شیعان امام صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ اخلاق وہ مانس غیر لوگوں کے سامنے انٹیوڈوس کرنا آپ لوگوں میں درخواست ہیں الحمدللہ رب العالمین بہت شکریہ صدر بہترام یقینا ناظرین بس جس جملے سے شروع کیا ہے تو اسی پر اختتام کرتے ہوئے چاہے ہمارا جلوس ہو یا ماتمداری ہو یا مجلس ہو یہ تباہم چیزیں امام کے لیے باعث زینہ سنا چاہیے ہیں اور یاد رکھئے حاج سے یعنی مورم سے پہلے انسان خود اپنا تجزیہ کرے امام اور کربلا کے پیغام پہنچانا کسی ایک گروہ کے اور کسی ایک گروہ کے ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر حسینی کی یہ ذمہ داری ہے کہ حسین کے پیغام کو پہنچا ہے کربلا کے پیغام کو پہنچا ہے عالم کے اپنی ذمہ داری ہے دولت مند کے اپنے ذمہ داری ہے انجمن کے اپنے ذمہ داری ہے تمام ہر مومن کی ذمہ داری ہے کہ حسین کے پیغام کو پہنچا ہے تو اب انسان میں تنہائی میں بیٹھ کر سوچوں کہ میں امام کے پیغام کو کس طرح سے لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں امام نے اتنا سب کچھ ہمارے لیے کیا میں امام کے لیے کیا کرتا ہوں میں کربالے کے لیے کیا کرتا ہوں اگر ہر انسان اپنے ذمہ داری بنیوے ایسا نبائے گا تو یقیناً یہ کاروان بڑی خوبصورتی کے ساتھ مندل مقصود تک پہنچے گا شرط یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تاؤن دیں مومنین انجمن کر انجمن جو ہے مومنین کا انشاءاللہ امید ہے امام حسین کے صدقے میں انشاءاللہ خداوند ہم سب کو توفیق دے گا کہ ہم اس پراشوب ماحول میں امن و امان کے ساتھ پیغام حسینی کو دنیا تک پہنچا سکے انشاءاللہ تعالیٰ عزیز میں یادرہ چانل کی طرف سے آپ تمام کا فردن فردن شکر مدار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمت وقت دے کر قوم ملت کو بہترین مشورات سے نوازا ایک ریکویسٹ ہے خاص بھول گیا تھا آج واتس اپ واتس اپ میں ایسے ایسے میسیجز دیتے ہیں کہ کون دیکھ رہا ہے واتس اپ کون کیا ہے یہیسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ رکھ لیں یہ نہیں ہے بلکہ ایسے میسیجز جا رہے ہیں اور شیعہ ہمیں ہمیں میں یہ ایک رات رہتی ہے کہ دو دو بجے تک میسیج جاتی ہے یہ کوئی اگر نادان میرے جیسا کچھ بول دیا تو اس کے پیچھے کم سے کم اس کو جا کے سمجھانا بھئی تو یہیسا نہیں ہے یہ کیا ہے یہ چھوڑ کے پورے گروپ ہمیں دل دے کون آیا فارڈ کر دی ہے کون آیا فارڈ کر دی ہے ساتھ میں وہ گروپ بنا دی ہے یہ گروپ وہ گروپ مہربانی سے ہے جو پوچھ سے ریکوشٹ کرتے ہیں کہ یہ گروپ میں باتنا چھوڑ دیجئے سب کا مقصد حسین ہے الگ الگ حسین کسی کی نہیں ہے سب کی ایک ہی حسین ہے چلو میرا الگ حسین ہے ان کی الگ حسین ہے ان کی علاویت نہیں ہے یہ واتس اپ میں جب بھی میں فارڈ کروں گا جب بھی جو میسیجیں ہوں گا دیکھ کے فارڈ کروں گا حالہ تو اسی نہیں ہے پکڑ کے چھوٹا میں ایک واقعہ ملتا ہے نیل صندر میں پرسو ہی پرسو حال میں ایک واقعہ گزر گیا بکریت کی عید کے بارے میں کوئی دال دیا ہے بکریت کی عید میں مسلمان ہو یہ عید تمہیں ہی مبارک ہمیں ہماری عید کو عیدہ غدیر کہتے ہیں یہ ایسا لفڑا ہو گیا چھوٹی بات ہے چھوٹی بات بڑی بنتی ہے ہمیں ایسا نہیں ہے تم کھل کے تبرہ پڑنا یہ نہیں ہے پڑنے سے کیا بھی تمہیں سرٹیفیکٹ مل جائے گی امام حسین سے یہ بہت بڑا تبرہ پڑ رہا ہے یہ میرا جانشن ہے بھلکہ سرٹیفیکٹ نہیں آتی دل سے پڑھو تمہیں کلاشیس نہیں ہمارے کلاشیس نہیں ہمارے میں نہیں ہمارے میں کیا فیدہ ہے کلاشیس کرنے سے براہ مہربانی واتس اپ گروپ اور جو بھی گروپس ہیں اس میں دیکھ کے مہربانی سے یہ نال ہے یہ ہماری خاص کا ریپسٹ ہے یہ میں بھی بول گیا تھا بہت شکریہ نادرین آخر میں جو ہے میں مزارت صلی اللہ علیہ وسلم اسے کے جو ہے ایک نوحہ جو ہے امام کے بارگاہ میں نظرانا پیشلے نوحہ کے ذاتے سلوات پر محمد و علی محمد اللہ حمد صلی اللہ علیہ محمد جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے دونوں بچوں کا وہاں کوئی مددگار نہ تھا صرف تنہائی تھی آور تھے کمکار نہ تھا وہ بھٹکتے رہے دردر کوئی دلدار نہ تھا کوئی دونوں کی مدد کرنے کو تیار نہ تھا تھک کر کے جو گرتا تھا کبھی چھوٹا برادر چلتا تھا بڑا بھائی اسے گود میں لے کر جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی اسے رو کر پوچھا بھائیہ اتنا تو بتا دو کہ کہاں ہے بابا ہم مسافر ہیں یہاں کوئی نہیں ہے اپنا ہم کو پردیس میں اب کون سہارا دے گا ہر سمت اندھیرا ہے کہاں جائیں گے بھائی لگتا ہے ہمیں بابا نہ مل پائیں گے بھائی جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے یہ کنیزہ ہی صبح اس کو تھا پانی بھرنا اس نے معصوموں کا پانی میں جو دیکھا چہرہ دونوں بچوں سے یہ گھبرا کہ اسی دم پوچھا کونوں آئے کہاں سے ہو بتا دو اتنا دونوں نے کہاں زقم بات کھائے ہیں بی بی ہم لوگ مدینے سے یہاں آئے ہیں بی بی جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے ہائے مسلم کے پسر چاند ستارے دونوں خواب سے چھونکے اٹھے جو دلارے دونوں آہے بھرنے لگی آپس میں وہ پیارے دونوں روے بے سخت وہ تقدیر کے مارے دونوں رونے کی صدا سنکے اٹھا ہاری سے مالوں خنجر کے لیے ہجرے میں آری سے یہ مالوں جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے کتنا معلوم تھا ہر اس کو ترس نہ آیا مومنہ کی نہ سنی ایک اسے ختل کیا بال بچوں کے پکڑ کر وہ ستم گھر نکلا بچے کہتے تھے ہمیں مار کے کیا پائے گا در ہم تجھے دلوائیں گے جتنا تو بتا دے لے کر کے مدینے ہمیں امہ سے ملا دے جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے چھوٹے بھائی نے لہو بھائی کا جی دیکھا جس دم لوٹ کر خون میں وہ بھائی وہ پل کا تنغم دیکھ کر سوئے نہر کہتا تھا کر کے ماتم بھائی آٹے رو کے ذرا دیر میں آتے ہیں ہم یہ دے کے مالوں نے تلوار چلائے اور ہو گئی بے کس کے سروتن میں جھدائے جب گر گئے کوفے میں مسلم کے دلارے پردیس میں تنہا تھی تقدیر کے مارے احسان تم جدک اللہ نادرین آخر میں میں یادرہ چینل کے طرف سے آپ کے خدمت میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ یادرہ چینل کے طرف سے بہترین خدمت ہے مومنین کے لئے کہ ایک زیارت کربلا اور ایران عراقی زیارت کا جو ایک ٹوکن ان کی طرف سے جو ہے ایشو کیا گیا ہے جس کی فیز اور جس کا ہدیہ پچاس روپیہ ہے جس خوش نصیب کا جو ہے نام نکل آئے اس کے لئے ایران عراقی زیارت کا انشاءالہ اتمام کیا گیا ہے اگر خود نہ جاتا کہ اگر کسی کو نہ نکلے تو جس کو وہ زیارت کا ٹوکن نکلے گا جس کا جو خوش نصیب ہوگا تو جو حضرات یہ ٹوکن خرید رہے ہیں اس کے ثواب میں یہ بھی بنابار کے شریک رہیں گے اس کے عنوان سے جو ہے ایک دوسرے کا تعاون کرو نیک کام میں لہذا جتنا زیادہ ہو سکے انشاءاللہ 28 محرم الحرام کو اس کا قرآکشی کا پروگرام رہے گا اس سے پہلے پہلے یہ ٹکٹس دستیاب ہیں یادرہ چانل کے عراقین صاحب اس کو موصول کر سکتے ہیں پھر آخر میں میں یادرہ چانل کی طرف سے آپ تمام ناظرین کا شکر گزاروں کہ آپ نے بڑے گرم جوشی کے ساتھ اس پروگرام کو جو ہے ملاہدہ کیا مشاہدہ کیا اور ساتھ ساتھ آخر میں میں تمام مہمانان خوشی کا بھی یادرہ چانل کے طرف سے تہہ دل سے شکر گزاروں کہ آپ نے اپنا حکیمت وقت دے کر قوم ملت کو بہترین مشورات سے نوازا اور آپ سے بھی یہی توقع ہے کہ جو مشورات اور جو نکات یہاں پر بیان کیے گئے انشاءاللہ اس کے اوپر مو با مو عمل کریں گے آئی آخر میں امام دوانہ کے ظہور کے لئے تعجیل کے لئے اور تمام مشکلات کو برطرف ہونے کے لئے انہی حضرت سے جو ہے متوصل ہوتے ہیں دعا فرج کے ذریعے سے اس پروگرام کو پائیخت اتام تک پہنچاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیکا المجد بن الحسان صلواتکا علیہ و علاہ وآلہ فی آز ساہہ وفی بل ساہہ ولیہ وحافظہ وخائدہ مناصرہ ودلیلہ وعینہ اللہم کل ساہہ اللہم کل ساہہ عدن سبید عدن سبید عدن سبید